شکریہ لی مجھے بتائیں کہ آپ کو سکینٹ شو ہو رہی ہے تو یہ ایک متعادی انمیوت کرتے ہیں اچھا تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ ہم کیس طرح سے ایکسل میں پورے ایک سال کی ٹینڈر شیٹ کیس طرح سے بنا سکتے ہیں یہ آج ہماری مورننگ پہ سٹوڈن نے کام کیا تھا یہ والی ٹینڈر شیٹ تو پہلے آپ سنجھ لیں کہ اس میں کیا کیا ہوا ہے سب سے پہلے یہاں پہ منت سب سے پہلے تو آپ کے جہاں پہ پورے منت ہوں گے جنوری سے لے کے دسمبر تک یہ میں نے جنوری سے لے کے یہاں پہ جنوری فروری مارچ اپل یہاں پہ سارے منت سے ہیں اور یہاں پہ میں نے ایک ڈراؤپ ڈاؤن لسٹ میں لے لیے اس کے بعد یہاں پہ فارمولہ استعمال ہوئے ہیں کہ کون سا منت اب یہ جلائی ہے سیونت منت ہے یکم سے لے کے مطلب کہ سٹارٹ ڈیٹ سے لے کے آخری ڈیٹ تک سے لے رائی ہے پھر ہم نے یہاں پہ فارمولہ سٹ کیا کہ ہر منت جیسے ہی میں یہاں پہ جیسے کہ میں نے یہاں پہ کیا جنوری کیا ہے اس حساب سے یہاں پہ سارے آ جائیں گے کہ یہ ون سے لے کے تھرٹی ون تک ہے اس کے بعد میں یہاں پہ فیب کرتی ہوں اس کے دیکھیں ون سے لے کے تھوانٹی نائن تک ہے اس کے بعد یہاں پہ ہمیں کرتی ہوں مائی تو یہاں پہ دیکھیں اس کے ون سے لے کے تھرٹی ون تک ہے اور یہ ٹو تھاؤزنڈ ونٹی فور کا بنا ہوا ہے یہ ٹینڈر شیٹ دسمبر کے دیکھیں تو دسمبر کے ہم نے ون سے لے کے تھرٹی ون تک ہے تو یہ ایک بلکل صحیح جو کیلنڈر ہوتا ہے اس حساب سے یہ بنی ہوئی ہے اور یہ فارمولا اس کے ایک آرڈنگ بنائی ہے پھر ہم نے یہاں پہ فارمولا ایک لگانا ہے اس سے ہم نے یہ دیر سیٹ کرنے ہے کہ کون سی دیٹ کو کون سا دن آرہا ہے جیسے یہ یکم دسمبر ہے تو یکم دسمبر کو سنڈے ہوگا دوہزار چوبیس کا اسی طرح سے یہ اکتیس میں کا مہینہ ہوگا تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ پورے سال کی ٹینڈر سیٹ بنا کر رکھ لینے ہیں جو جو بولٹر ہیں جو ایڈمن کام کرتی ہیں جو ایڈر کام کرتے ہیں ایڈر پرنسپل کام کرتے ہیں ان کو یہ چیزیں آنی بہت ضروری ہیں آپ پہ ٹینڈر سیٹ بنا لیں پورے سال کی بنا لیں چاہے آپ اس کا پرنٹ لے کر رکھ لیں چاہے آپ آن لائن ٹینڈرز لگاتے رہیں اور پھر یہاں پہ آ جاتے ہیں ہمارے امپلائیز امپلائیز کے نام لکھ کر لیں امپلائیز کے آئیڈی کر لیں اس کے ساتھ اگر ہر امپلائیز کا ڈیزگنیشن دینا ہو جیسے کوئی کمپیوٹر کا ٹیچر ہے کوئی میٹ کی ہے کوئی انگلیش کی ہے وہ ساتھ دینا چاہیں تو وہ ساتھ ایک کولنم بنا کے آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہو یہاں پہ امپلائیز کے آئیڈی آ جائیں گے یہاں پہ امپلائیز کے نام آ جائیں گے اور پھر ان کی ٹینڈس آ جائیں گے اب اس کے بعد بات آتی ہے سنڈے کی جیسے کہ یہ جنوری کا بنایا ہے سب سے پہلے تو جیسے کہ یہاں پہ ہمارے پاس سنڈے سنڈے والا جو بوکس ہے وہ ریڈ ہو جائیں تو ہم نے یہ پہلے ہی ان کے اوپر ریڈ کا جو کلر ہے وہ ہم نے یہاں پہ فیل کر دینا ہے تاکہ جب کوئی ٹینڈس لگائے اس کو پتا ہو کہ اس بوکس میں ہم نے ٹینڈس نہیں لگانی تو پہلے ہی پورے سال کی ہم نے بوکس فیل کر کے رکھ دیں گے اتھلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد ایک اور بات لاسٹ میں جب ٹینڈس ہو جاتی ہے پورے مہینے کی ٹینڈس ہو گئی اس کے بعد ٹوٹل کتنے دیز تھے اس میں ٹونٹی سیون تھے یہاں پہ بھی ہم نے فارملہ لگایا یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد پریزنٹ کتنے تھے یہاں پہ بھی فارملہ لگایا ہے اس کے بعد ٹوٹل کتنے تھے یہاں پہ بھی فارملہ لگایا ہے اور leave کتنوں کے تھی یہاں پہ فارملہ لگایا ہے تو ہمیں یہاں پہ کاؤنٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جیسے ہم پہ گیسٹر سے کاؤنٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم فارملہ کی مدد سے چیک کریں گے اور یہاں پہ ٹوٹل ہم ملکی یہ نظر آجیں گے تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہم یہاں پہ ایک اور ایکزل شیٹ لیتے ہیں تو ایک اور ایکزل شیٹ کے لیے ہم کیا کریں گے یہاں پہ کنٹرول بلس این کریں گے کنٹرول بلس این تو یہ نیو شیٹ ہمارے پاس آ چکی ہے سب سے پہلے ہمیں کیا چاہیے شیٹ میں سب سے پہلے ہمیں چاہیے منت اس کے بعد ہم نیکسٹ ٹیب میں جاتے ہیں اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں دوسری شیٹ میں چلیں یہاں پہ پورے سال کے منت کی ہم نے ڈراؤپ ڈان لسٹ لگائی ہے پہلے جس طرح سے میں نے یہ کروایا تھا پہلے اس طرح سے تھا کہ ہر منت کی ہم نے لگ لگ ٹینڈر شیٹ بنائی تھی لیکن اب چھوٹا سا فارولہ چینج کرنے سے پورے سال کے ہم ایک ہی دفعہ بنا سکتے ہیں یہ جو ہم نے یہاں پہ ڈراؤپ ڈان لسٹ بنائی ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک اور ایکزل شیٹ ہم یہاں پہ آ رہے ہیں ہم اس شیٹ میں کام کر رہے ہیں تو اس شیٹ میں میں نے سب سے پہلے منت لکھ لیا اب یہاں پہ اس کے اوپر کلک کر کے خالی چھوڑ دینا ہے پھر ہم یہاں پہ آتے ہیں نیو شیٹ لیتے ہیں یہ صرف نیو شیٹ ہم نے ایک دفعہ ہی لینے ہے وہ صرف اس لیے کہ ہم نے پورے سال کے جو منت ہیں جنوری سے لے کے دسمبر تک وہ ہم نے یہاں پہ لینے ہیں اور اس کا لنک ہم نے شیٹ ون میں دے دینا ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ سارے منت جو ہیں وہ آ جائیں گے شیٹ ٹو میں چلیں یہاں پہ لکھے جنوری لینے ہم لکھتے ہیں فیب اب ان کو ہم یہاں پہ کیا کر رہتے ہیں ڈراؤپ ڈاؤن کر لیتے ہیں دسمبر تک ہم نے جا کے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے یہ آٹومیٹکلی ہمارے پاس سارے منت آ جائیں گے اب یہاں پہ آ کے پھر ہم نے کہاں پہ جانا ہے واپس شیٹ ون پہ جانا ہے جب شیٹ ون پہ آئیں گے تو یہاں پہ آ کے کلک کرنا ہے اور ہم نے جانا ہے یہاں پہ ڈیٹا ڈیٹا میں آ کے کلک کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ جانا ہے ڈیٹا ٹولز میں یہاں پہ لکھا ہوگا ڈیٹا ویلیڈیشن ڈیٹا ویلیڈیشن پہ کلک کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ آنا ہے allow any value ہمیں کیا چاہیے ہم نے ایک list create کرنی ہے تو یہ list پہ میں یہاں پہ کلک کرنی اب اس list پہ میں نے کیا کرنا ہے sheet 2 کا list 2 تو میں نے دے دی ہے source source پہ کلک کر کے تو ہم نے sheet 2 میں جا کے اس کو select کر لینا ایسے جو select کریں گے تو یہ پورے جو منتھ ہیں وہ یہاں پہ آ جائیں گے اور یہاں پہ ok کر کے ہمارے پاس یہ list آ چکی ہے اب یہاں سے آپ select کر سکتے ہو بس اتنا سا کام ہے دوسری sheet کا باقی سارا کام ہم نے sheet 1 پہ ہی کرنا ہے اسی sheet پہ کرنا ہے sheet 2 ہم نے کس لیے بنائی ہے کہ ہم یہاں پہ پورے منتھ جتنے بھی سال کے منتھ ہیں وہ یہاں پہ ہم لے کی اس کا link sheet 1 کے ساتھ کر دیا ہم نے کیسے جا کے کیا data پہ گئے data پہ جانے کے بعد ہم یہاں پہ data tools پہ گئے data validation پہ گئے اور اس کے بعد list value دے اس کا source دے دیا sheet 2 کا اب next ہمیں کیا چاہیے کہ یہ جو مہینہ ہے january وہ کس date سے start ہوگا اور کس پہ ختم ہوگا mean کہ start date اور end date تو start date ہماری یہاں پہ start ہوتی ہے one سے ہم equal لگائیں گے اور یہاں پہ function لگائیں گے اب آپ لوگ note کر لیں گے لکھ لیں گے کہ start date کے لیے اب یہاں سے function ہمارے شروع ہو رہی ہیں formulas equal لگا کے ہم date value لگائیں گے date value ہمارے پاس یہ بنا بنایا formula ہے tap press کریں گے enter press نہیں کرنا یہاں پہ tap press کرنا ہے keyboard سے tap press کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے value دینی ہے اب یہاں پہ formula لگتے ہیں ہمیں time لگے گا کافی کافی بڑا کام ہے تو ہم یہاں سے formula اٹھاتے جائیں گے یہاں پہ دیکھیں click یہ ہم نے نہیں ہم لکھ ہی لیتے ہیں equal date value tap press کریں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ لکھیں گے one inverted comma میں لکھیں گے one اس کے بعد comma address operator اور پھر ہم نے link اس کا دینا ہے months کا b اور یہ کونز ہے ہمارے پاس one b1 یہاں پہ ہم click کر دیں گے do you want to accept this correction اچھا ہم پہ error تو دے رہا ہے دوسرا فارمولا یہاں پہ check کریں چلے یہاں سے ہم copy کر لیتے ہیں یہاں پہ one ہم نے double comma پہ دینا ہے اس کے بعد sorry operator میں نے غلط لگایا تھا میں نے لگا دیا تھا dollar sign یہاں پہ لگانا operator and operator ٹھیک ہے and operator لگا کے پھر اس کے بعد ہم نے یہ کر لے رہا تھا تو یہاں سے میں only یہ والا text area جو ہے یہاں سے یہ copy کر رہے ہیں control c کریں اپنے جو کام والی sheet ہے اس پہ جائیں یہاں پہ آ جائیں اس کو یہاں سے ختم کرنا ہے یہاں بھی ہم لکھتے ہیں equal date value tap press کیا اور یہاں پہ آکے control b کر دیا اس کے بعد bracket بند کی اب یہ one کا مطلب ہے کہ ہم ہر month سے start کرتے ہیں لکھ کون سا لکھ 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 جب یہاں پہ آئیں گے تو یہاں پہ آنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد ہومیں جانا ہے ہومیں جانے کے بعد یہاں پہ ہم نے date والا جو ہمارا ہوتا ہے نا یہ جس طرح سے ہم date set کرتے ہیں وہ کر لیں نا more number formats میں جانا ہے یہاں پہ سمپل آپ نے date set کر دینی ہے date ہماری کس طرح سے آنی چاہیے month اور day آنا چاہیے year ہم ختم کر دیتے ہیں کیونکہ year پھر کافی لمبا ہو جائے گا تو ہم یہاں پہ یہ پورا آگیا نا کہ ون منت ون ڈیٹ اور دوزار سو بیس تو مجھے یہ دوزار سو بیس نہیں چاہیے مجھے یہ صرف ون منت اور ون ڈیٹ چاہیے اس کے لئے یہاں پہ آئیں ڈیٹ میں آئیں اور یہاں پہ آکے کسٹم میں آئیں تو یہاں پہ یئر والا جو حصہ ہے نا یہ یہاں سے ہٹا دیں بس تو یہ آپ کی آتکی ہے پہلا منت پہنی ڈیٹ کہاں تک آپ کا چلنا چاہیے یہ آپ کا یہ چلنا چاہیے انڈ آف منت انڈ آف منت کا ہم فارملا لگائیں گے یہ انڈ آف منت انڈ آف منت ٹھیک ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد ٹیپ پریس کریں گے اور یہاں پہ سٹارٹ ڈیٹ کہاں سے آ رہی ہے یہ والا ٹھیک ہے اور آپ کومہ لگا دیں گے سیرو مطلب کہ آپ کی سٹارٹ ڈیٹ جو ہے اس کے بعد فارملا لگنے کے بعد یہ آخر تک چلنی چاہیے اور اس کے بعد انڈر اب یہاں پہ بھی جو کام ہم نے یہاں پہ کیا سیم وہی کام یہاں پہ کرنا ہے اس کو بھی ہم نے منت میں لے کے آنا ہے اور ان کا جو دن ہے مطلب کتیس دن ہوتے ہیں 29 ہیں تو وہ آپ نے یہاں پہ کر دینا ہے یہاں پہ آجائے ڈیٹ پہ کسٹم پہ اور یہاں پہ بھی ہم کیا کریں گے یہ والا پورشن جو ہے وہ ہٹا دیں گے تو یہ دیکھیں آپ کا جنوری کا مہینہ ہے ایک سے لے کے کتیس تک چلے گا فیب جو ہے ٹھیک ہے فیب دو منت کو شو کر رہا ہے ون ڈیڑ کو کر رہا ہے اور یہ انڈر تیس تک چلے گا اس طرح سے پورے سال کی آپ جو ہے ڈیڑ جو ہے وہ سیٹ کر چکے ہیں اب ہم نیکس کام کرتے ہیں فارمیٹنگ ہم بعد میں کریں گے جو ڈیزائنگ ہے وہ بعد میں کریں گے نیکس ہم یہاں پہ ایک قدم چھوڑ کے یہاں پہ کر لیتے ہیں نیکس ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم یہاں پہ ایمپلائی آئی ڈی دیں گے اس کے بعد نیم آ جائے گا اس کے بعد یہاں سے ہمارے ڈیٹ سٹارٹ ہو جائے گی مین کے جو ہمارے منت کے ڈیز ہیں وان ڈو 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 مطلب کہ وان سے لے کے اگر فروری ہے تو وان سے لے کے ڈوانٹی نائن تک یہ چلے گا جنوری ہے تو وان سے لے کے تھرٹی وان تک سے لے گا تو یہاں پہ فارولا کیسے سیٹ کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پہ آ جائیں اور یہاں پہ آ کے ایکول لکھیں ایکول لکھنے کے بعد جنوری کا مینہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے وان سے ہم نے یہاں پہ جسٹ یہاں پہ ایکول لگا کہ جسٹ یہاں پہ کلک کرنا ہے اور انٹر پریس کر دوں تو یہ ہمارے پاس وان تو آ گیا لیکن اب ہم نے یہاں پہ فارولا لگانا ہے کنڈیشن لگانا ہے سی کیا ہے ہمارے پاس فار اگر سی فور دیکھیں یہ سی ہے اور یہ والا کالم کونچے ہیں فور ہے رو ہے کونچے فور ہے کالم کونچے اسی ہے اگر سی فور چھوٹا ہے یہ ایف ہمارے پاس اور یہ کونسی روح ہے اگر سی فور چھوٹا ہے ایف عن سے تو کومانا لگا کے سی فور میں تی فور میں ایک جمع کیا جائے اس کا مطلب میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ ایک کیوں جمع کیا جائے گا اور اس کے بعد اگر بڑا ہے تو بلینگ کر دو اور ایپ کو بھی فکس کر دیا میں نے یہ ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کس وجہ سے ہم کر رہے ہیں اور ون کو بھی فکس کر دیا اب سی فور ہمارے پاس کیا ہے ون اور ایپ ون ہمارے پاس کیا ہے تھرٹی ون اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ سی فور جو ہے معمین کہ اگر ہمارے پاس یہ والا کالن چلتا جائے گا اور تھرٹی ون سے لیس ہوگا تو وہ ہمارے پاس اس میں ایک جمع کر کے اس کو تھرٹی کیا جائے یا تھرٹی ون کا مہینہ ہے تو تھرٹی ون تک چلائیں لیکن اگر تھرٹی ون سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کو بلینک پرنٹ کریں کیونکہ تھرٹی ون سے آگے کو منت کے دیس نہیں چلتے تھرٹی ون تک ہی ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ لگایا ہے انٹرپریس کیا یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہے جو ٹائپ لیس ہے ایک ونٹ یہاں پہ تو ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ تو ٹھیک ہے سی فور لیس ہے ایک ونٹ فارمولا دوبارہ چک کر دیتے ہیں ہم اپلائی کر لیتے ہیں اگر کیا ہے کیپیٹل ہے ٹھیک ہے سی فور اگر لیس ہے ایف بھی کیپیٹل ہے ایف ون سے تو دونوں کے ساتھ ہم نے ایڈریس اپلیٹر لگانے کے بعد ان کو فکس کیا اس کے بعد سی فور میں اضافہ کیا اس کے بعد ہم نے یہ پرنٹ کروا دیا تو ایرل کیا شو ہو رہا ہے تو ایرل کیا شو ہو رہا ہے ایو ٹائپ ون پلس ون تلشو ون پلس ون اس کو ختم کر کے دیکھ لیتے ہیں اگر نئے والا دل اچھا اگر میں صرف یہ کر کے دیکھ لیتے ہیں اچھا اب ٹھیک آیا ہے چلیں اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آجائیں دوبارہ سے یہی کام دوبارہ کرنا ہے جو ہم نے یہاں پہ کیا تھا یہ ایک نمبر آجاتا ہے اب اس نمبر کو ہم نے ڈیٹ میں چینج کرنا ہے تو مور نمبر فارمٹس میں جائیں گے اس کے بعد ڈیٹ میں جائیں گے اس کے بعد کسٹم میں جائیں گے اور یہاں پہ ہمیں چاہیے صرف ڈیز تو میں ڈی ڈی ڈبل کر دوں گی یہاں پہ اکے کر دوں گی اسی طرح سے مجھے یہاں پہ بھی صرف نمبر چاہیے ٹھیک ہے وان ٹو تھری کی فارم میں تو یہ ہم کیسے کریں گے یہاں پہ میں ڈی ڈی کر دوں گی ٹھیک ہے تو یہ وان ہو گیا یہ ٹو ہو گیا اب اس کو ڈریک کرتے ہیں اگر تو یہ ڈریک ہو جاتا ہے نہیں ہوتا تو ٹھیک ورنہ ہم نے پھر اس کو کیا کرنا ہے یہاں پہ اس فارولہ کو ہم نے فکس کرنا ہے یہاں پہ آکے ہمارے پاس اڈریس اوپریٹر لگے گا اڈریس اوپریٹر لگا کے دیکھ لیتے ہیں ایف کو بھی ہم نے فکس کیا سوری دو لگ گئے اور وان کو بھی فکس کیا رو کو بھی فکس کیا اور کالم کو بھی فکس کیا یہاں پہ کوئی ایرہ دیتا ہے ایک منٹ موسیقی 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 بیس ہو گیا لگتا ہے سب کا نیٹورک بھاگ گیا چلیں اچھا یہاں پہ دیکھ لیں ہم نے یہاں پہ فارمولا سیٹ کر دی گیا یہاں پہ ڈالر سائن لگانا ہے ڈالر سائن لگانے کے بعد ہم نے اس کو فکس کیا اب یہ ہمارا ٹھیک ہو چکے اب یہ ہمارا چلے گا یہاں پہ 31 تک 18 ہو گئے یہ ہو گئے 24 اب دیکھئے کہ جیسے ہی 31 کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیکسٹ یہ بلینک پرنٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے یہاں پہ جو فارمولا سیٹ کیا ہے اس فارمولا کی مدد سے یہاں پہ ہاں نہیں یہاں پہ جو ہم نے فارمولا سیٹ کیا ہے اس فارمولا کی مدد سے ہمارا یہ نیکسٹ بلینک پرنٹ کر رہا ہے ہاں جی تو اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ ہمیں کیا چاہیے ڈیٹ ڈیٹ چاہیے ڈیٹ تو ہم نے نکال لی فارمولا کی مدد سے یہاں پہ ہم نے کیا لگایا ہے جسٹ ایکو لگا کے ڈیوان لکھا یہاں پہ ہم نے یہ فارمولا لگایا ہے اس فارمولا کے آپ نے یاد کر لینا ہے اچھے سے اس کے بعد پھر ہم نے ڈرائگ ہی کیا اور کچھ بھی نہیں کیا اب نیکسٹ ہمارے پاس آیتا ہے کہ یکم جو یکم جنوری کو کون سا ڈے ہوگا ہم یہاں پہ لگائیں گے ایکوال اور اس کا فارمولا ہے ٹیکسٹ ٹھیک ہے اس کے بعد ٹیپ پریس کریں گے اور ہم یہاں پہ دیں گے ویلیو ویلیو ہم کون سی دیں گے سی فور کی یہاں پہ کلک کریں گے اور ہم یہاں پہ کس فارمٹ میں دے رہے ہیں ڈبل یا انورٹیڈ کمہ میں ہم تین دفعہ ڈی لکھیں گے ٹرپل ڈی لکھیں گے یہاں پہ انورٹیڈ کمہ کے اندر دیں گے جہاں سے یہ دیکھے گا کہ آپ کا ڈے جو ہے وہ آٹومیٹکلی کریئٹ ہو جائے گا یہ منڈے کریئٹ ہوگا یکم جنوری کو منڈے ہوگا اب ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا اب ہمارا کام آسان ہو گیا بس مشکل تھا یہ نہیں تک تھا اب ہم نے یہاں سے ڈریک کر لینا ہے اور اکتیس تک ہم نے اس کو ڈریک کرنا ہے ڈریک کرنے کے بعد آٹومیٹکلی ہمارے جو ڈی لکھیں وہ یہاں پہ آتے جائیں گے ٹھیک ہے اچھا اب ہم اس کو کیا کرتے ہیں اب یہاں پہ ہم انہیں ان کو سیٹ کرنا ہے یہ بلکل کولم جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ہو جائیں جتنا یہ لکھا اتنا ہی ہو تو یہاں سے اس ایریے کو یہاں سے ہم سلیکٹ کریں گے سلیکٹ کرتے جائیں گے جتنا ہمارا ٹیکس لکھا ہوا ہے یہاں تک سلیکٹ کریں گے سلیکٹ کرنے کے بعد ہم یہاں پر آ جاتے ہیں فارمٹ میں ٹھیک ہے فارمٹ میں آنے کے بعد آٹو فٹ کولم ویڈ کولم کی ویڈ جو ہے وہ اس کے حساب سے جتنا دکھا ہوا ہے وہ آٹومیٹکلی فٹ ہو چکی ہے لیکن ہمیں جو یہ والا نظر آ رہا ہے منڈے ٹیوزڈے اس کو یہاں پہ ہم سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ اس آپشن پہ جا کے کاؤنٹر گلاس یہ نہیں سیٹ ہو رہا روٹے ٹیکس ٹاپ ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اس کو بولڈ کر دو اور اس ایریے کو بھی یہاں سے آپ بولڈ کر دو تو یہ ہمارا فارملے والا کام یہاں تک ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں امپلائے والی آئی ڈی اس بوکس کو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ مرج کرتے ہیں مرج والا آپشن کہاں پہ ہے یہاں پہ ہوگا مرج اینڈ سینٹر کرتے ہیں اس کو بھی ہم مرج اینڈ سینٹر کرتے ہیں تو یہاں سے مرج اینڈ سینٹر کرنے کے بعد اس ٹیکسٹ کو ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں کاؤنٹر کلاک وائز اس کو بھی ہم کیا کرتے ہیں کاؤنٹر تھوڑا سے اس کو بہتر بنانے کے لیے اب اس کی فارمیٹنگ کلر وغیرہ ہم بار میں دیں گے اچھا اس کے بعد یہاں پہ آ جائیں دوبارہ سے کہ یہاں پہ دیکھیں ہم نے اب جو سنڈے ہیں ان کو ہم نے کرنا ہے ریڈ ٹھیک ہے چلے سب سے پہلے ایسا کر لیتے ہیں ہم ان کو بورڈر سائن کر دیں اچھا یہاں پہ ہمارے پاس آ جائیں گے ٹوٹل اس وکس میں آ جائیں گے ہمارے پاس بیزنڈ اب سینڈ اور اس میں آ جائے گی لی اور سپوز ہمیں اتنی سے چاہیے یہ شیٹ اور یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں ان کو بورڈر سائن کر دیتے ہیں تو آل بورڈر کر دیں گے یہ آل بورڈر ہم نے کر دیا اچھا اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں سنڈے جو ہے وہ سیٹرڈے کے بعد آتا ہے تو ہم یہاں پہ آ کے کیا کرتے ہیں یہاں پہ ایک رول سیٹ کریں گے سنڈے آنے کے لیے جیسے جہاں جہاں سنڈے آئے وہاں ماس وکس کو پورے کو کیا کریں آپ ریڈ کر لیں پہلے ہی ریڈ کر لیں تو اس کے لیے ہم یہاں پہ کیا کریں گے جہاں پہ شروع میں جو سیٹرڈے آ رہا ہوگا اس کو آپ لیں گے سیٹرڈے آیا اس کے بعد سنڈے آنے سیٹرڈے پہ کلک کرو گے اور یہاں پہ آ جاؤ گے آپ کنڈیشنل فارمیٹنگ میں کنڈیشنل فارمیٹنگ میں ہنے کے بعد نیو رولز پہ جائیں گے یہاں پہ جو لاسٹ والا آپچن ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آ جائیں گے اور یہاں پہ آ کے آپ نے سیٹرڈے پہ کلک کر دینا ہے سیٹرڈے پہ کلک کرنے کے بعد ایکول اچھا یہ جو ڈالر سائن ہے نا یہ فکس کیا ہوا ہے یہ ہمارا ہر بار تو رو چینج ہوگی نا رو یا کالم یا اس طرح سے ہر منت کے لیے اس لیے ہم نے یہ ایچ کو ہٹا دیا ہے اچھا رو جو ہے ہماری فکس ہی رہے گی پانچ بھی ہے لیکن کالم ہارا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے کیونکہ ڈے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں ایکول کر دیں ہم کس کے سنڈے کے اور یہاں پہ انورٹیڈ کمہ میں کر دیں اب جہاں پہ سنڈے آ رہا ہے نا سیٹرڈے کے بعد وہاں پہ آپ نے اس کو فیل کر دینا ہے فیل پہ آ کے فیل اس کا کلر کر دینا ہے ریڈ اور یہاں پہ آ کے کر دینا ہے اور یہاں پہ آ کے آپ کیا کروگے یہاں سے ڈریک کروگے یہ کیوں نہیں ہوا نیچے ہو رہا ہے کیوں نہیں ہو رہا اچھا یہ سیکس پہ ہونا چاہیے تھا چلیں ہم یہی سے کر لیتے ہیں اس والے کو سلیکٹ کرنا تھا میں نے اوپر والے کو کر دیا تھا اس وجہ سے اوپر والے کو کر رہا ہے اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس پورے کو سلیکٹ کریں ٹھیک ہے آپ نے جب فارمولا لگانا ہے تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے میں نے اوپر کر دیا تھا نا سیٹرڈے کے اوپر آپ نے اس پہ کرنا ہے تو اب یہاں سے کیا کروگے یہاں سے پورے کو ایسے سلیکٹ کیا اور اس طرح ہم نے جتنی ماری ٹینڈر سیٹ ہے یہ کیا ہو گیا ہم ٹھولز ہی کریں چلے ہم فارمولا ہی دوبارہ لگا لیتے ہیں کنٹرولز ہی کر لیتے ہیں اس کو ختم کر دیتے ہیں چلے یہاں پہ آجاتے ہیں کنڈیشنل فارمیٹنگ نیو رولز جوزہ فارمولا یہاں پہ ایکول یہاں پہ سیٹرڈے سیٹرڈے کو یہا رہا ہے اور یہاں پہ اس کو ختم کریں اور یہاں پہ ہم کریں ایکول یہاں پہ کریں سنڈے اس کے بعد فارمیٹ کریں اس کے بعد یہاں پہ کلر دیں اس کے بعد یہاں پہ پیٹن کر لیں وائٹ اوکی کر لیں اوکی کر لیں وائٹ اچھا اس کو پری ہو رہا ہے کنٹرولزی کر کے صرف سنڈے والے کو کریں کنٹرولزی سنڈے والے کو سلیکٹ کریں اس طرح سے کر لیں میں کوئر طریقے سے بتاؤں گی ابھی ٹائم تھوڑا ہے یہ ماری باؤنڈی سے باہر چلا گیا یہ آپ کر لیجئے گا ریسپوز ہم نے یہ کر لیا ہے ٹیکسٹ آپ بعد میں اٹھا بھی سکتے ہو اچھا اب ہم فارمیلہ پہلے لگا لیتے جو لگانے والے ٹوٹل کے لیے ہم کیا فارمیلہ لگائیں گے اس کے بعد پریزنٹ کے لیے اس کے بعد اپسنٹ کے لیے اس کے بعد لیو کے لیے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ لگائیں گے ٹوٹل کے لیے تو سب سے پہلے یہاں بھی ہمیں ٹینڈرز چاہیے اب یہاں پہ ٹینڈرز چاہیے تو سب سے پہلے یہاں بھی ایمپلائی آئی ڈی لے لیں ایمپلائی آئی ڈی اور اس کے بعد اس کا آئی ڈی ہمارے پاس آئے جائے گی ایمپلائی ون جیرو ون تو میں اس کو ڈریک کر لیتا ہوں یہاں سے تھوڑے سے سٹوڈل لے لیتے ہیں فیلحال یہ ایمپلائی جو بھی نہیں نہ ان کا کوئی بھی لے کے ان کو ڈریک کر لیں اچھا اب ٹینڈرز لگا لیتے ہیں ویسے تو ٹینڈرز ہر لے کے الگ سے لگتی ہے نا لیکن میں یہاں پہ ڈریک کر کے جانے کے لیے آپ کو یہاں پہ کر لیں اس کے بعد یہاں پہ پی لکھا پیزنٹ کیا اور سب پہ اپلائی کیا یہاں سے پکڑ کے اس کو ڈریک کر لیا اسی طرح سے یہاں پہ ہم کریں گے پی اس کو یہاں سے پکڑ کے ڈریک یہاں پہ کیا اور پھر ہم نے یہاں سے ورٹیکل میں کر لیا اسی طرح سے یہاں پہ ہم نے پیزنٹ کیا یہاں سے ایک ہم شیٹ پوری کر لیتے ہیں یہاں پہ نہیں یہاں سے ہم نے کیا اچھا اس کے بعد یہاں پہ پی کیا اور اب ان میں سے پہلی رو کو ہم کر کے دیکھ لیں ٹیسٹ کرنے کے لیے اس کو میں نے کر دیا یہاں پہ اپسنٹ اپسنٹ آپ لگا لیں اس کے بعد یہاں پہ میں نے اس کو کر دیا یہاں پہ لیو اس کے بعد یہاں پہ چلیں ایک کو ٹیسٹ کرنے کی ٹوٹل ہمارے پاس کتنے ہیں اس کے لیے فارمولا لگے گا کاؤنٹ اے ایکوال لگا کے کاؤنٹ اے یہ دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے کاؤنٹ اے یہاں پہ ٹیپ ٹیسٹ کیا یہاں پہ ہم سیمپل یہاں سے جو ہمارا ایریا ہے جس ایریا کو کرنا ہے سلیکٹ کرنے تو یہ ہمارا فارمولا لگ چکا ہے ٹھیک ہے یہ کیا پانچ سو ساٹھ یہ کیا ہوتا ہے فارمولا غلط لگایا یہ سکسٹی لگے لکھایا یہاں پہ اس ہو جا سے فارمولا دوبارہ سے دیکھیں یہاں پہ ہم لگاتے ہیں ایکوال کاؤنٹ اے ٹیپ پریس کریں گے اور یہاں سے رو سلیکٹ کرتے جائیں گے ایک ہی جو پریزنٹ والی ہے اور یہ چلے گی یہاں تک ٹھیک ہے اس کے بعد پیرنکیسیز کلوز کریں گے انٹر کریں گے تو ٹوٹل ڈیز کتنے ہیں ٹھرٹی ون ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے ہی فارمولا لگا دینا اس کے بعد پریزنٹ پریزنٹ کتنے ہیں اس کے لئے فارمولا ہمارے پاس لگے گا کاؤنٹ ایف یہ آ چکا ہے ٹیپ پریس کریں گے ٹوٹل کے لئے رینج ہماری کیا ہوگی ہم نے یہی رینج دے دنی ہے اور کاؤنٹ کرے گا ہمارے پاس پریزنٹ کتنے ہیں اس کے لئے کاما لگا کے انورٹیڈ کاما کے اندر آپ نے کیا لکھنا ہے پی پریزنٹ کے لئے ہم کیا لکھیں گے پی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ بریکٹ بند کرنے کے بعد انٹرپریس کر دیں گے تو پریزنٹ ہمارے پاس کتنے ہیں سپوز پتچیس اچھا دوبارہ دیکھتے ہیں ایک تو ایک سے لے کے اے جی سکس اے جی سکس یہ فارملا ٹھیک ہے اپسنٹ کتنے ہوں گے اپسنٹ کے لئے بھی سیم فارملا لگے گا پریزنٹ والا ایک کو لگا کے کاؤنٹ ایف یہاں پہ ٹیپ پریس کریں گے سیم وہی چیز ہم نے یہاں پہ کرنی ہے جو یہاں پہ کی تھی اس کو سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ کوما لگانے کے بعد انورٹڈ کوما میں آپ نے کیا لکھنا ہے اپسنٹ کے لئے ای اپسنٹ کے لئے کیا لکھیں گے ای اور یہاں پہ بریکٹ بند کرنے کے بعد ہم یہاں پہ لگائیں گے کریں گے کتنے ہیں ایک یہ والا اس کے بعد لیو کے لیے یہی سیم فارملہ ہوگا لیکن ہم لیو کے لیے یہاں پہ کیا کریں گے لگا دیں گے تو یہاں پہ اگر میں کرنا چاہوں ایکول کاؤنٹ اف یہاں سے آپ سیلیکٹ کر لو رینج ہماری کیا ہے یہاں سے یہ میں سیلیکٹ کر لی اور اس کے بعد دوبارہ اسے فارمولہ سیٹ کریں ایکول کاؤنٹ ایک ٹیب رینج ہماری کیا ہم یہاں سے کوپی کر لیتے ہیں یہ تمہیں شوپ روارہ پھر دوبارہ سیم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہماری اس میں رینج ہو کروا دی بعد کومہ لگا کے آپ کیا کروگے انورٹیڈ کومہ میں لکھ دوگے سیمبل تو اس کے بعد یہاں پہ تیس کرنے کے بعد انٹر کر دو گئی ٹھیک ہے تو لی بھی ہماری ایک آئی ہے اچھا ایک منٹ رہ گیا تو ہمارے فارمولہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکے آپ جسٹ فارمیٹنگ رہ گیا فارمیٹنگ والا کام اب آپ لوگوں نے کرنا ہے آپ نے یہ ٹینڈر سیٹ بنانا ہی ہے اس کو دیکھ کے ویڈیو کو دیکھ کے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے فارمیٹنگ کرنی ہے فارمیٹنگ میں کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ اس کو سیلیکٹ کر کے یہاں سے آپ نے کلر دے دینا ہے ستھونوں کو لگ لگ دے دیں ٹھیک ہے جنوری کو لگ دے دیں منٹ کو لگ دے دیں ٹیکسٹ کلر آپ نے یہاں سے دے دینا ہے یہاں پہ میں وائٹ دے رہی ہوں اور یہاں پہ دوبارہ سے یہ کوئی کر رہا ہے تو یہاں پہ دوبارہ سے آ کے آپ نے نمبر فارمیٹنگ میں جانا ہے نمبر فارمیٹنگ میں جا کے آپ یہاں پہ دوبارہ سے یہ منٹ بھی جو بھی ہے اس کو آگے پیچھے کر کے دیکھ لیں یہاں پہ آپ نے اوکے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ سیٹ ہو ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کو آپ نے دینا اس کو دینا یہاں سے آپ نے واقس دینا اور یہاں سے آپ نے تیکس کو دینا پھر اس والے ایریے کو select کرنا ہے select کرنے کے بعد پورے کو جو ہے وہ آپ یہاں پہ کوئی بھی کلر یہاں پہ assign کر دے لائک یہ میں یلو کر رہی ہوں اس طرح سے اس والے ایریے کو بھی آپ نے یہاں پہ دینا